السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل ہیلتھ ویز ویڈ علی فرنڈز اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنی شگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور فٹنس گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جن میں چینی اور کاربو ہائیڈریٹس بلکل بھی نہیں ہوتے ان فوڈز کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر کے آپ نہ صرف اپنا وزن اور شگر کم کر سکتے ہیں بلکہ لا تعداد جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں دراصل خوراک میں موجود چینی اور کاربو ہائیڈریٹس ہمیں توانائی تو دیتے ہیں مگر جب ہم ضرورت سے زیادہ ایسے فوڈز کھاتے ہیں جن میں زیادہ چینی اور کاربو ہائیڈریٹس ہوں تو یہ فوڈز ہمارے جسم میں جا کر چربی کی شکل میں سٹور ہو جاتے ہیں جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے موٹاپا، بلڈ شگر، ہائی کلیسٹرول اور دل کی بیماریاں وغیرہ تو کوشش کریں کہ ایسے فوڈز کی جگہ کم کاربو ہائیڈریٹس اور کم شگر والے فوڈز کو ڈائیٹ میں شامل کریں تو آئیں دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے فوڈز ہیں جن میں چینی اور کاربو ہائیڈریٹس بلکل بھی نہیں ہوتے مگر اس سے پہلے آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فینڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چکن سو گرام چکن میں زیرو گرام شگر اور زیرو گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں چکن میں پروٹین، پوٹیشیم، سلینیم، فاسفورس اور وائٹمن بی کی زیادہ تر اقسام پائی جاتی ہیں چکن کھانے سے ہمارا مسل سائز بڑھتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں امیونٹی بہتر ہوتی ہے موڈ اچھا ہوتا ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے انڈا سو گرام ابلے ہوئے انڈے میں صرف ایک اشاریہ ایک گرام شگر ہوتی ہے اور ایک اشاریہ ایک گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں انڈا پروٹین، بائیوٹین، کولین، سلینیم اور زنگ سے برپور ہوتا ہے انڈا کھانے سے ہمارے دماغ کو طاقت ملتی ہے آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے بال گھنے اور خوبصورت ہوتے ہیں وزن کم ہوتا ہے اور جسم میں تاوانائی آتی ہے پالک پالک میں بھی شگر اور کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہوتے سو گرام پالک میں زیرو اشاریہ تین گرام شگر ہوتی ہے اور تین اشاریہ تین گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں پالک میں وائٹامین اے، وائٹامین کے، میگنیزیم، آئرن اور فولک ایسٹ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے پالک کھانے سے خون بنتا ہے نظر تیز ہوتی ہے جلد خوبصورت ہوتی ہے دل کو طاقت ملتی ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے سامن مچھلی سامن مچھلی میں بھی شگر اور کاربو ہائیڈریٹس زیرو ہوتے ہیں سامن پروٹین، اومیگا تھری، وائٹامین ڈی اور وائٹامین بی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سامن فش کو ڈائیٹ میں لینے سے دل، دماغ اور ہڈیوں کی صحت اچھی ہوتی ہے ہم بہت سی دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمیں ڈائیبٹیز یا زیابتیز ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے گوشت بیف اور مٹن میں بھی شگر اور کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہوتے سو گرام گوشت میں زیرو شگر اور زیرو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں گوشت پروٹین، وائٹامین بی تھری، وائٹامین بی سکس، وائٹامین بی ٹویلز، زنگ، آئرن اور سرینیم سے بربور ہوتا ہے گوشت کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے مردانہ سیکس ہارمونز، ٹیسٹرسرونز میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے چیز چیز میں بھی شگر اور کاربو ہائیڈریٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں سو گرام چیز میں زیرو اشاریہ پانچ گرام شگر ہوتی ہے اور ایک اشاریہ تین گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں چیز پروٹین، وائٹامین اے، فاسفورس اور کلشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے چیز کھانے سے ہڈیاں، دانت اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ہم بہت سی ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں پھول گوبی سو گرام پھول گوبی میں ایک اشاریہ نو گرام شگر اور تقریباً چار گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں پھول گوبی فائبر اور وائٹامین سی کا خزانہ ہے پھول گوبی کھانے سے حازمہ بہتر ہوتا ہے آنٹ اور میدے کی بیماریوں کے خطرات کم ہوتے ہیں اور اس میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس ہمیں کینسر جیسے محلک مرض سے محفوظ بھی رکھتے ہیں کھیرہ کھیرے میں بھی چینی کاربو ہائیڈریٹس اور کیلریز بہت کام ہوتی ہیں سو گرام کھیرے میں صرف ایک گرام چینی اور دو گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کھیرہ وائٹامین کے وائٹامین سی پوٹیشیم اور پانی سے بھرپور ہوتا ہے کھیرہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول کم کرتا ہے اور قبض کی شکایت دھول کرتا ہے امید کرتا ہوں فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کانڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ